ہیلو فرنڈز ہیلو لوب چلتا ہے ہمارا سی شارپ بھی تو کبھی کبھی میمری بھر جاتی ہے بہت زیادہ سی شارپ کبھی وہی لوب ہمیں ڈالنا پڑتا ہے اور ڈی شارپ میں ہو تو ڈی شارپ کا کسی بھی سکیل کا الگ الگ لوب ہمیں ڈالیں گے تو کی بورڈ بھر جائے گا اس کا میمری فل ہو جائے گا تو آپ کو اسی لوب کو پچ چینز کر کے سیو کرنا آج میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دھیان سے دیکھئے ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اگر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لو ہمارے چینل کو چاولہ موسکمینیا اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیں کہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو ملتا رہے تو دوستو چلتے ہیں سکرین کی اور تو جیسے فیبرٹ میں کوئی بھی ٹون ہے ہمارا تو ٹون سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹون کا تو صرف لیبل ہے تو سب سے پہلے لائیب میں جائیں گی اور سکرین پہ آ جائے گا ہمارا یہ سیمپل موڈ میں جو لوب لگا ہوا ہے جیسے اس کو سیون پہ لاکر پیچ کو دو بار پریس کرنا ہے تو یہاں جنرل کٹاگری میں یہ فارورڈ لوپ فارورڈ اگر لوپ صحیح چلتا نہ ہو تو فارورڈ کرنا ہے جیسے لوپنگ میں ہو جاتا ہے تو اس کا جو میوٹ گریپ ہے ایک چلانے کے بعد دوسرا چلائیں گے تو اپنے آپ ایٹومیٹکل بند ہو جائے گا تو اس کا لیول یہاں میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا اور ابھی اس کا نیچے گھریں گے تو یہ والا ہمارا آ جائے گا بیو کا گین آ جائے گا اس کا لوپ کا گین اور یہ نمبر آ جائے گا یہاں سے آپ لوپ چینج کر سکتے ہو تو ٹیمپو شنک ہے اگر ٹیمپو کم زیادہ نہیں ہو رہا تو یہاں پر آپ اون بھی کر سکتے ہو اس کو اون رکھنا ہے آگے آ جائے گی پچھ یہاں پر پچھ آ گئی ہے یہ جیرو جیرو پہ ہے کیونکہ میں نے جو لوپ ڈال رکھا ہے وہ سی شارپ کا لوپ ہے تو سی شارپ کو اگر آگے پچھے کرنا ہے تو جیسے کوئی بھی لوپ ہم دباتے ہیں جیسے یہ والے لوپ ہے یہ اسین ہوتے ہیں سفٹی نائن سے سفٹی نائن یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک آجاتے ہیں سیونٹی فور تک سولہ پیڑ پہ سولہ لوپ لگ جاتے ہیں تو اس کی جو کورس ہے جیسے کسی بھی کی ایک نمبر کا مان لوگ ہم نے کم زیادہ کرنا ہے جیسے یہ والے لوپ ہیں پیجابی لوپ ہیں یہ سی شارپ والے ہیں یہ ساتھ میں دن کا بجرہ ہے اور سی شارپ والا لوپ ہے مان لوگ یہ الیونٹ نمبر کا لوپ ہے گیارہ نمبر والا تو گیارہ نمبر کو ہم نے ٹکس چینز کرنی ہے تو یہاں سے گنتی شروع کرنی ہے ایک دو تین چینز کرنی ہے تو یہاں سے یہ دو پلس کریں گے تو دی شارپ بن جائے گا سی شارپ سے یہ دی شارپ والا لوپ بجے گا یہ پڑ گئی ہے پیچھ آپ کو تون رہا ہوگا اگر آپ نے اس کو ڈون کرنا ہے تو جیسے ہم نے یہاں پر لانا اس کو ڈی شارپ کو یہاں پر لانا ہے سیلیکٹ ہمارا وہ ہی ہے گیارہ نمبر سکسٹی نائن گیارہ نمبر کی ہی پیچھ چینز کر کے بتائیں گے یہ سی شارپ ہو رہا ہے اور ایک کم کر دیا یہ ایک نیچے آ جائے گا ایسے پیچھ چینز کر کے آپ اس کو پوری سیٹ اپ کو چینز کر کے سیو کر سکتے ہو جیسے میں نے یہ 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 ایسے پیچھ چینز کر کے سیو کر سکتے ہو تو ابھی سیٹ اپ کے حساب سے ٹویلو میں نے آٹھ اوپر لگائی ہے اس کا سب ہی کا جیسے ایک ہی کرنا ہوگا تو یہاں سے یہ گیارہ اور یہ دس نو آٹھ نو نو سے ہمارا چلو ہوتا ہے ادھر نو دس بیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ پہ تو میں نے بیسے کلک اس کا بھی آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو ہمارے سیٹ اپ کے حساب سے ساتھ ایک ہی بن جائے اب ہی سب ہی لوپ ایک ہی سیٹ اپ پہ بولیں گے سی پہ میں نے کیا ہے سی اشارہ پہ تھا یہ بڑا تو بھائیو آپ کو یہ جان کر ہی دینی تھی میں نے اس لئے میرا دل بولا کہ سب ہی سے شیئر کیا جائے یہ بہت اچھا اس میں فنکشن ہے اور بہت دنوں کے بعد مجھے ملا ہے یہ میں نے بہت کوشش کی تھی بہت لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا تو کافی منٹ کے بعد میں نے اس کو ڈھونڈ آئے اور آپ کا فرج بانتا ہمارا چینل تو کم سے کم سبسکرائب کری لوں تو دوستو پیچ چینج کرنا ابھی آپ کو بتایا تو اس کو سیو کرنا میں بتانے جا رہا ہوں بیسی write اور یہ patch rhythm sample set اس پہ آئے گا اور اس کو select کر دینا f8 سے ok کرنا write کرنا تو آپ کو یہ بھی بتا دوں اٹھارہ نمبر پہ میں save کرتا ہوں کیونکہ میرا اٹھارہ نمبر کا ہی بنا ہوا patch ہے وہیں پہ save کرنا ہے یہ save ہو جائے گا اور یہ c sharp کی جگہ پہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہو write select تو یہاں پر اس کا rename change کر سکتے ہو ہم نے c sharp جگہ پہ صرف c کر دیا اس کو دوستو یہ ہمارا ٹون کوئی بھی change کرتے رہو دوگو یکی بھی گا دوگو یکی بھی گا نہیں